موسیقی اید بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہے اید کی خوشیاں دبالا تب ہوتی ہیں جب اس میں سب کو شامل کیا جائے تو آج ہم نے سب کو شامل کیا ہے آج بھی اید کی خوشیوں میں رنگ دبالا کرنے کے لیے آپ کے سامنے پہت پیارے ستارے یہاں بھی آج موجود ہیں کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کتنے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے اید منانے کے لیے اور آج اید کا دوسرے دن گزر رہا ہے اور اب ہم آپ کے سامنے آگئے اور ہمارے ساتھ میں ہی نہیں مہت سارے میرے پیارے پیارے دوست بھی موجود ہیں یہاں پہ اور ست کی طرف چلوں گے جی خواتین بھی ہیں مرد حضرات بھی ہیں دونوں لیکن خواتین کا حق پہلے ہوتا ہے کہتے ہیں نا لیڈی سکوش کا خواتین کی طرف سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں پہ ایک لین بکش موجود ہے آپ کو دیکھتے ہیں ایک پرائیوی ٹیو چینل پہ خبریں پڑھتے ہوئے بہت پیاری انداز میں خبریں پڑھتی ہیں ہر ایک تو چونکہ اپنا سٹائل ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے سٹائل کے ساتھ خبریں پڑھتی ہیں تو ان کو خوش رام دیت گئتے ہیں السلام علیکم کوریت لینڈ کیسی ہو میں سکتا ہوں میں سکتا ہوں اید مبارک آپ کو اید مبارک بہت پیاری لگ رہی ہو ہمیشہ کی طرح کیونکہ میں نے بیسے کوریت کا نام گوریا رکھا ہوا ہے کیونکہ پہلے ہمارے پاس تھی ہماری ٹیو چینل میں اب نیروسے ٹیو چینل میں اس لئے میں سکتا ہوں گوریا کے کے بلاتے ہیں کیسی ہو اور اس کے علاوہ جی آپ جو دیکھ رہے ہیں آج میں نے آؤٹفٹ ویر کیا ہے میں سکتا ہوں مل بوساد کے کپنے بہت پہنتی ہوں اور ناسف میری بہت پہلی دیزائنر میری بہت اچھی دوز بھی ہے اور آپ پہلے بھی نظر آتی دے گے میری بہت پر آسد ہوں کریں آج بھی ہاں پہ موجود ہے ایرم جانا دے گیرم موجود ہے اللہ علیہم مرحب ک salt کہ ملے اب ببارک مرحب کاب دے گا اللہ علیہم عسلام بھی مبارک آپ بھی بہت بھی ببارک میں سکتا ہوں گھ contre آپ اپنی بہت پہنی بچی Nope آپ ہیں ہی him اور ہی ان سکتا아니ر ماشہ اللہ بہت بپ stan لیکن آپ کی خوبصورتی میں چار چار باپی چوک سے پارکیو آپ کے اپنے یہ جن میں سا خوبصورت ساری سپنگی Thank you so very much اس کے علاوہ جی ایک اور پیارا خوبصورت چہرہ آپ نے ان کو بہت سارے ٹی ویسکرین پر دیکھا ہے آج بھی ایک نیجی ٹی وی چینل پر اپنا پروگرام کر رہی ہیں مختلف ٹی ویسکرین پر ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں مختلف انداز نے دیکھا ماننگ شو بھی کیا کرنٹ افیرز کا شو بھی کیا کھانا بھی بنا لیتی ہیں اور آج کل تو جی اور بھی بہت کچھ کر رہی ہیں کیا کچھ کر رہی ہیں انہی سے پوچھیں گے بہت ورسٹائل انکر بھی ہے جی اور ہمیشہ سے بہت پیار سے ملتی ہیں جب بھی ملتی ہیں دوستوں کی دوست ہیں جسے کہتے ہیں جب ہوتے ہیں نا یاروں کے یار ہوتے ہیں جب دوستوں وہ خواتین میں جی فیمیل میں دوستوں کی دوست ہیں تو ننہ دینشیز نازیہ ملک سلام علیکم مبارک ملتی ہے مبارک ملتی ہے اور مجھے آپ کا سب سے اچھا انداز یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مسکراتے ہی بھی جو ہیں بس ساری بات کہہ دیتے ہیں اور بہت اچھی لگ رہی ہیں ماشااللہ سے مل بوسات کا آورفٹ بھی بہت پیارا لگ رہا آپ پر ماشااللہ سے ماشااللہ سے ملتی ہے ویسے ہی ان ہے تو بہت پیارا لگ رہا آپ اور آج میرے ساتھ جی ان کا تعریف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہ سمجھتے ہیں کیونکہ بہت کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور لوگ انہیں جانتے ہیں ہر وقت وہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹی وی چانل پر بھی اور پاکستان کے اگر پوزیٹیو ایمیج کی بات کریں تو اس میں بھی ہر لحاظ سے اپنا مذبت کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہیں بھی بات ہو پوزیٹیوٹی کی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کی پوری دنیا میں ہمیشہ سے کرتے ہیں پولٹیشن بھی ہیں بھی بزنس کمیونٹی سے بھی بلانگ کرتے ہیں اور میرے بہت پیارے بھائی ہیں تو میرے بھی فیملی ممبر کی طرح ہیں نالا زدین جی سلام لیکم سلام لیکم سلام لیکم سلام لیکم سلام لیکم آپ کی ٹیم کو اور سب دیکھنے والوں کو بہت بہت ایت کی مبارک بات اور سب نے لیڈیز نے آپ کی تعریف کی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنٹس آپ کی تعریف نہیں کریں تو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے سلام لیکم ڈریس ضرورا سلام لیکم ہر سال ایت کے پروگرام میں آپ ملٹری ہوتے ہیں ماشاء اللہ اور جی ایک ہمارے پاس یا ہون یا سیاستدان آپ نے پہلے بھی میری رمضان ٹرانسوشن میں پیتے کھا مختلفے پروگرام سے بھی آپ دیکھتے کیونکہ پادر سے تو میں باشا کہتے ہوں کہ ہم سیکھتے ہیں بچوں کی طرح میں ڈاٹتے بھی ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں اور وہ بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں اور اب سیاست میں آ رہے ہیں اور سیاست میں آ چکے ہیں مل کے پر پور طریقے سے اور اپنے فادر سے سیکھتے بھی ہیں اور ان کے فادر کا نام تو ہے ہی ہے وہ خود بھی اب آج کل بہت اچھے کمالات دکھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کھلتے ملتے بہت ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سیستدان کے طور پر ملشبہ سیستدان کے طور پر اب وہ بھی سامنے آئیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر حال آر باستان پاکستان کی پلس پارٹی سے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ایک اید مبارک سامنے خیر مبارک والیکم السلام آپ کو بھی اید مبارک اور ماشاءاللہ سب نے تعریف کر لیا اب میرا بھی حق بندہ You're looking gorgeous آج تاریفی پرگرام ہے تو آپ تاریف کتندے میں مجبور ہوں گئے ہیں یا پھر دل سے تاریف کر رہے ہیں دل سے دل سے دل سے دل سے دل سے آج تاریفی پرگرام میں تاریفی پرگرام ہے ایک گزری ہے ایسا ہی لگ رہا ہے رفار کیسی غزاری میں اکملē کو اسپیوزیہ دیں なگویے تو ٹھائید ڈین کا کنیا کرنیا ہے pedals ہمارے دن اید суп داند 영상 جبای دیں گے ایڈی کی جہاں تک بات رہی تو ہم لوگ جب بڑے ہو گئے تو فرنگ ہمارا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب تم بڑے ہو گئے تم سے نیچے والے ہیں ان کو ایڈی دینی چاہیے تو ہمارے نیچے جو ہیں وہ لوگ ہم سے مانتے ہیں ہیڈی اور ہم جب مانگے ہوتے تو ہمیں کہتے ہیں نہیں بچ بڑے ہو گئے اب تم لوگ آگے جاؤ بہت اپنے وقتوں میں تم لوگوں نے ایڈی دے دی ہے اب نہیں ملے گی تو اس طرح کے سلسلہ ہوتا ہے کیا ٹی وقت میں آپ ملتی ہیں وہ نمیتے ہیں چیئی سے کہتے ہیں یہ ہے کہ کیا ٹی یہ پتانے والی بات ٹی ہے جی میں بہت کتنا ہوتے ہیں کہ میں تک ٹی ملتی ہے اس کے بات لیا ہے جی میں ہوں گی چلی میں دوسری دن کیا ہے پہلے دن کے ایکٹیویٹی ہوگی اور آپ تو خود چاند راہت ہے تو بہت بھائی ہوجی ہوا گی مرا ہے آپ ملتے ہیں ایڈی شو پر یہ بات کیا ہے جو میرے لئے بیسیکلی ایک ایک اپنے سپیشل ڈرس پنتا ہے نا وہ آؤٹلٹ پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا سو اینڈ ٹائن مجھے اچھا سرے ٹھیک ہے یہ بھی ان کا سپیشل ڈرس ہے کہ بتانا یہ چاہ رہی مانے پیلے کچھ لیا اچھا اچھا دنگید لڑکے اور جو بلکل جو پچارے انڈ تک اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رات کے لٹریلی پچھلی سال چار بجے میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کے گیا اور ایک ٹیکس آیا میم پلیز یہ ضرور پہنیے گا صبح اس لئے کیونکہ میرے ساتھ بہوتا ہی ہے کہ ہم اتنا رات تک اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور سب ہوتا ہے کہ میں اگلے دن فرس تے آف دے اید لیکن مورننگ تو مجھ سے نہیں ہو پاتا بردین اگین یہ ہماری خوشی ہے ہمارے اللہ نے ہمیں توفہ دیا ہے کہ ہم رمضان اور مبارک کے بار برکت مہینے کے بعد اپنی اید کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر رہا ہمیں اپنے تردیشن لے گے چھوڑ ہم شیر خورمہ بناتے ہیں ساری اپنی پراپر جو لاواز مانتے ہیں اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں بہت چھوٹی کو کان سوڑا رہا ہی ہے تو موہ سیٹ ہوئے گے ویسے مجھے پتا ان کی ایک بہت چھوٹی سی بے بی 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 ہے جی اور وہ جتنا تافہ بولتی ہے نا فلا وہ ہم سب کی بولتی ایمان کر دیتی ہے اچھا ہاں so the thing is is yes inshallah next time i'm going to bring her along with me on your show اور literally پھر you guys will enjoy a lot with her ساری گے دازیا آپ کی پہلا دن کیسا گزرا اور آج کا دن کیسا گزر رہا ہے شوز پہ ہی گزر رہا ہے ہم نے جیسے آپ کو بلا لیا یا پھر گھر میں بھی کچھ کر رہی ہے گھر پہ تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر مہمان اتنے مرہ گھر پہ نہیں تھے کیونکہ سسرال ہوتا ہے تو سسرال میں جانا اور مہکے جانا یہ زیادہ تر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس یہاں پر زیادہ سپینڈ کیا جاتا ہے اور میرے اور میرے ہرزمن کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ رات میں ہم اپنا ضرور نکلتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا ڈینر کے لیے نکلیں گے فیملی سے سب سے فری ہونے کے بعد پھر اپنا ایک ٹائم ہمارا ضرور سپینڈ ہوتا ہے جو پہلے ہم نہیں کرتے تھے ہمیں ایک دو سال سے اس طرح کا ایک ہمارا سلسلہ شروع ہے اور اس کے لئے پھر ابھی کل اگلے دن فرنڈ کے ساتھ سین ہے ان کے گھر دعوت ہے مطبب پورے دن میں کئی نا کئی دعوتوں کا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اگر تو پہر میں مہکے جا رہے ہیں رات میں سسرال میں تو پھر اگلے دن صبح فرنڈ کے ہاں ہیں شام میں اپنا کوئی پلان ہے تو مطبب پورے دن میں یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اب آپ کے پاس آئے ہیں تو اس کے بات پر کہیں اور چلے جائیں گے پھر کسی بہن کے کر جائیں گے یا کسی دوست کے کر جائیں گے مطبب یہ پلان آٹ ہوتا ہے لیکن ہی کال کر کے جاتے ہیں ہماری یہ آتا ہے یہ بتاو کہ کوکنگ خود کر سے ہو اور کوکنگ کا شوق ہے لازیہ یا ٹائم نہیں ملتا اور کرنا چاہتے ہیں میں کیوں کہ کوکنگ کو ٹائم نہیں ملتا میں کیوں کہ کوک نہیں پاک کبھل کر دیا اس کا مطابقٰального сторон میں نے کیوں کہ کوک کی پہ رہا کھا میں نے جائے نہیں خود کے کروں 내며 کیافت کار چیز دیکھنا ہے میں نے اس کیوں کہ میں کیا کہ میں کیا کے مطابق معرو میں نے کیا کہ میں کیوں کہ چیز دیکھ ser belangrijk میں نے کیا رہا کیسے اور کہ میں کیا کہ میں bị ایک کچھ میک مینک Brady شوق ہمارے ہو گیا کیونکہ اتنی ریسیپیز قرآن کرنے لگ گئی پر دوسرا مرا پرومی ہے کہ میں بہت چیزیار کیا کوئی دائیٹ بتا مجھے دائیٹ میں کیونکہ نہیں جائے فرق망 کیونکہ کیونکہ میں جب بھی تجیزیار کر دیں گے آپ کے دیازٹر کر دیں گے آپ کو وہ مجھے در ایل دال کریں گے ایسی مجھے بہت چیزیار دار کریں گے جیسی مجھے بہت چیزیار ریز آہکست ہے ایسی پیدا کام لیے profitable ہوسرا اور آج ہوسرا دن کیسے گزائے رہے ہیں؟ تینکیو میرا بڑا سیک ٹائٹن ہوتا ہے ہمارا فیملی کا کیونکہ میں مروپو کاؤنری کونسل جنرل ہوں تو سب سے پہلے تو باغ جنا جو ہے وہاں پہ تمام ممالک کے اسلام ایک ممالک کے کونسل جنرلز آتے ہیں اور وہاں پہ عید کے نماز ہم پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں اور اس کے بعد پہ یہ ہے کہ والدین کی قبر پہ میں اور اختیار بھائی ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور گورنر صاحب جو ہیں تمام کونسل جنرلز کو مسلم کانٹریز کے پاس بلاتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہیں شام میں اختیار بیک صاحب کیونکہ ہی اس دا ایلڈر آف دا فیملی والی صاحب پہ ڈیک کے بعد تو وہ تمام فیملی کو ایک جگہ پکھٹا کرتے ہیں ہاں جی بلکل اور پھر مزے کی چیز یہ ہے کہ سب ہماری بہنیں ان کے بچے سب ایک ساتھ ہوتی ہیں اور پھر جنرلز کو اختیار سب سے ایدی لی جاتی ہے تو آپ کے سن کے بڑی یہ حرانگی ہوگی کہ میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ کہ ایرسپیکٹیو کہ آپ کے ایچ ہے مگر آپ نے ایدی مجھے دے ہیں تو جہاں سب کو اپنی ایدی دیتا ہوں کمی ایدی دیتا ہوں یہ نوٹ کتنا اماؤنت ہوتا ہے بات ایتن تین تاؤزن اور سمتنگ آپ کو پچھرن میں لے جاتے ہیں دیکھیں یہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ کوئی پیار محبت کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے مگر ایک چیز میں آپ کو بتلا ہوں کہ اب یہ آپ نے اماؤنٹ کی بات کی ہے ریدہ جب ہم چھوٹے تھے تو آپ یقین کریں کہ ہمیں پانچ روپے ایدی ملتی تھی تو اس میں اتنی برکت ہوا کرتی تھی کہ وہ تین دن تک خرچ نہیں ہوتی تھی اور آج کل اگر آپ بچوں کو پانچ دس ہزار روپے بھی دو تو وہ خوش نہیں ہوتے بھائی میں بتا رہا ہوں میرے ڈیر میں ہوتے ہیں میرے چھوٹے ہیں بھائی کو پانچ دس ہوں کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں اتنی ہیدی چاہیے ہمیں بتائیں گے یہ مونی حرانگی ہوتی ہے کہ اب اتنا زیادہ وقت بدل گیا ہے اور وہ برکت بھی آپ پیسوں میں نہیں رہی ہے جو پہلے تھی کہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ پانچ روپے تین دن خرچ نہیں ہوا کرتے تھے آپ کو جتنے بھی تو پھر یہ ہے کہ سیکنڈ ڈے ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے خواہ سے آپ اپنے انٹروں میں جو سب سے کلوز چیز مجھے ہے میرے ہارٹ کو ہے وہ میک اوش پانڈیشن ہے جو ڈائنگ بچوں کی لاس وشز کو پورا کرتی ہے اور اس بار یہ ہوا کہ تقریباً بچوں کی جو کینسر کے مرسل مبتلا تھے یہ وشز آئی تھی کہ ہم اید منانا چاہتے ہیں تو ان کو والنٹری ارس لے کے گئے ان کو مہندی لگائے ان کو کپڑے دلائے ان کو جوتے دلائے اور سیکنڈ ڈے آف اید جو ہے وہ بچے آتے ہیں ہم سے ایدی بھی لیتے ہیں تو بڑا بیزی دن گزرتا ہے بٹ اچھا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں سے ملنا ہوتا ہے فیملی سے ملنا ہوتا ہے تو آئی تنک گزر جاتا ہے اور پھر آج آپ کے پروگیام میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب اور آج سنائے آپ سب کو ایدی بھی دے رہی ہیں اس سے پہلے کہ آپ مانگیں سب سے ایکسپنسیب ڈریس آپ نے پینا ہوا ہے سب سے زیادہ رچ آپ لگ رہی ہیں آپ یہاں بشہزادی کی طرح بٹی ہوئی ہیں اور ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں تو آپ سے ہم لوگوں نے ایدی اس بار آپ کو جانے نہیں جانے جانے دینا چیز سب سے زیادہ رچ آپ دے رہی ہیں سب سے بڑے کا نہیں ہے آپ اسے پوچھے ہیں باتانے دی شہزادی لگے ہیں جو شہزادی ہیں جو شہزادی ہیں وہ ہی دیتن ہے امیر بھی وہ ہوتی ہیں جب سے بہت زیادہ اور یہ نہیں چلے گا کہ جسی دیس ان کا ہے اور گھرے ان کی ہے وہ چیز نہیں ہوگی جی ایدی آپ نے سب کو دینی آیا ہے اور ہم پریفر کریں گے دولار میں دینے تو زیادہ نربانی ہوگی آپ کی ساتھ ہوگی آپ مجھے بالکل صحیح پٹکہ بڑا آ رہی ہیں میں آپ کو پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر شوکٹی کے ساتھ ہوگی ہے ہمارے کی طرف آتھ گانا ہے کیسے گزرہ پیلا دے رہا اور دوسرے دن میں کیسے گزرہ دیکھیں ہمارا تو ٹریڈیشن ہے کیونکہ ایک پولٹیکل فیملی ہے تو اید پریئرز کے بات لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور بہت کراوڈ ہوتا ہے ہمیں تو سفوکیشن ہوتی ہے بات اراؤنڈ ٹو تھاؤنڈ ٹھاؤنڈ پیپل فرس جے میں تو ہم ان سے ملتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد کل تو میں ایک اوڈڈ ایج ہوم بھی گیا وہاں پہ ان کے ساتھ میں نے اید بھی سیلیبیٹ کی پھر اس کے بعد ہم اپنی پارٹی قیادت بلاول بھٹو اینڈ آسفالی زدداری ان کے پاس بھی جاتے ہیں آج جائیں گے سیکنڈ ڈے میں تو مجھے تو اچھا لگا کہ جو ہمارا فریشیوس مومنٹ ہوتا ہے اید کے تری ڈیز ہم آپ کے ساتھ سب کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہیں اور جو بات اشتیاق صاحب نے کی میں ان کو انڈوز کرتا ہوں بلکل آپ ایدی ایدی سیزادی بچوں ہیں دے گی آپ بچنے کیلئے جائیں گھما بڑھا کے مجھ پر آگئے چلے جی ٹھیک ہے ابھی بکتو کا سلسلہ آزاری بریک کا بھی کہا زارے کافی دے سے تو ایک منی کمرشل بریک ہے جیس کے لئے جانا بھی ہے سو بھی اگر پر ایک کمرشل بریک اس کے بعد واپس آرے ہیں سلام علیکم برحمد جدارم برکاتے ہو ناظریم اور بریک پہ گئے میں تے بریک سے واپس آگیا گیا جی اور کوڑس کی طرف آفتے جاؤں گی کوڑس اور اب کیا ایک ٹیوٹی رہتی ہے مطلب ایک پہ بھی چھٹی ملی ہے اور پھر تینو دن شپس لگی بھی ہے زفا میکسمم یہ رینج ہوتی ہے ہماری کے 3 days ہیں تو 2 days working ہوتی ہے اور ایک دے ہمیں ایسا مل جاتا ہے جس میں ہم off کر سکتے ہیں اور اس off کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ گھر میں موسکی ہمارا ہوتا ہے کہ ٹانس پرنٹ کریں فاملی کے ساتھ یا پھر کہیں جانا آنا ہے کوئی گیترنگز ہیں فرنج کے ساتھ تو وہ جا ہے وہ کنزمشن وہاں پر کی جائے لیکن ایک دن ہمیں بہت شورٹ اور لیمٹ لگتا ہے کیونکہ اگلے دن پھر ہمیں office کا روٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں ہماری جکلے اکٹویٹیز ہیں وہ وہیں کی بہی رہ جاتے ہیں تو چھوٹے بھین بھائی ہیں ان کو لے کے جانا ان کو دیکھنا پھر بڑے بھی ہیں وہ پورا دن ہمارے یہ دہتا ہے پھر 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 دن ہمارے یہ دہتا ہے پھر ساتھ کے دن اچھا بنانا آپ اپوان کی طرف بھی روک جاتا ہے کہ کچھ اچھا بن جائے ساملی کے ساتھ کوئی ٹائم سپینڈ اچھا ہو جائے تو اس کے دن بھی ساری اپورٹ سوئے وہ پورا دن ہم گھر میں یہی تقریب ہے تو یہ ہے کہ پھر اگلے دن دوبارہ روک کرتے ہیں صحیح ہو گیا ایرام آپ کی یہ تو روٹین آپ نے اپنے بھی بتائی اور ابھی زیادہ زیادہ ہم سیکنڈ دے بھی گوزر گئے اب آپ کی کیا کرتے ہو اور چونکہ کوکنگ کی جیسے میں بھی باغ کر رہی تھی نازیا سے بھی آپ تین کرتے ہو تو گھر میں کیسے کرتے ہو سائی چیزوں کو کیونکہ جو professional working women ہوتے ہیں اس کے لئے بھی بہت مشکل ہوتا ہے household کی کام کرنا اور پھر بہار بھی چیزوں کو مانید that's what i say you know multitasking i think عورت ہونے کا ساتھ ایک چیز ہی آپ کی جوڑی ہے that you have to do multitasking because then you have to look after a house also even though you've got house help still but you need to tell them what to do and how to do i love cooking but you are right i don't have mostly i don't have time to do it but whenever i make sure کہ میں ایک certain time period نکالوں اور اید میں جو ہماری specialities ہوتی ہیں جیسے پسندے ہو گئے اس کے لئے پلاہ ہوتا ہے and chicken roast ہوتا ہے جو چیزیں شاہ ہی ٹکڑے ہوتے ہیں تو یہ ہماری tradition چلتی ہی آرہی ہے وہ سب چیزیں i make sure کہ میں بنا ہوں اور اب میں نے شروع کیا ہے last year سے کہ اید میں پہلے دو دن ادھر گزار کے پھر ثرد دے چھوٹا سا ایک مینی ویکیشن لینے کے لئے دو تین دن کے لئے i make sure کہ i should go out because ہمارا کام ایسا ہے it's so stressful اتنا زیادہ stress آؤوت ہوتا ہے کہ مطلب we have to meet the dead lines and everything تو i make sure کہ وہ چھوٹا سا family time period توڑا سا relaxation کا i do it from the third day on رائے زبر دست نازیہ آپ کے پاس آتے ہیں 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 زیادہ جو ٹائم گجرا بھی سو پار دو دن جو گجرے زیادہ ٹیم شوز میں ہی گجرے یا پھر یہ کہ آگے بھی گھر میں بھی ٹائم دیتی ہیں یا کیا کرتی ہیں خاص طور پہ شادی کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ جو husband ہیں یا جو in-laws ہیں ان کی طرح سے بھی ٹائم نہیں دیتی ہیں نہیں نہیں میرے تو ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہی نہیں ہے میں بہت کام شوز کر رہے ہوتا ہوں ایت کے لئے اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کو پراپر ٹائم دینا اگر سلسلال ہے تو ایک شور کہ ان کو بلکل نراز نہیں کرنا اب تو بلکل نراز نہیں کرنا اب تو بلکہ ہو گیا کہ پہلے تو مارننگ شوز کرتے ہیں تو ایک ہوتا تھا اب تو ٹائم جو ہے جو لائف شو کا ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ یہ ایت کے دن آپ کے چھٹی کے دن ہے اور سیریسلی میں بہت تھک جاتی تھی اور ہم لوگ یوزلی یہ کرتے تھے میرے میرے میاں کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ نکلتے تھے کیونکہ چھٹی بلکل نہیں ملتی تھی تو یہ ہمارا ویکیشن ٹائم ہوتا تھا کہ کہ باہر چلے گئے کہ گومنے چلے گئے کبھی نوٹ چلے گئے لیکن اب بھی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم فیملی کو زیادہ ٹائم دے سکرے ہیں اور انجوئے بھی کرتے ہیں میرے لئے فیملی فرینڈ سب لوگ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک طرف وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ صرف کام 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 آپ کی اپنے ایک لائف بھی ہے اس لائف کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے یوزلی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا ہر چیز کو جوانا انجوئے کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک یہ کوکنگ کی بات انہوں نے کی تھی میں نے ہی بتایا کہ میں نے کہا کوئی مہمان اب نہیں آتا میں نے چار پانچ سال پہلے کافی دعوتیں رکھتی تھی اب میں تھگی ہوں دعوتیں کری ہوں اشتیاق صاحب ہمیں بڑی ہمت ہے یہ لوگ گھر پر بہت ان کا چاہنا get together دعوتیں بڑی ہوتی ہیں پر مجھ سے ہوں بلکل بھی نہیں ہو رہی ہوتی اب ہم اشتیاق صاحب کے ہاں ضرور دعوت کھائیں گے یہ بھی ایک آرٹ ہے بلکل آتا تھا لوگوں کو بلانا اور مہمان نوازی کرنا یہ آرٹ اشتیاق صاحب میں ہے ویسے اس میں آرٹ میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے اپنی موم اور فادر کو بھی بہت زیادہ ہماریاں بھی جو بردیز بغیرہ آپ لوگوں کو بلکل دیکھا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں مہمان نوازی ہے کسی کو بھرا نہیں لگ جائے کوئی انرازوں کے ناثرے کوئی کہ کھانا نہیں ملا کوئی کہ کہ بیٹھنے کوئی کرسی نہیں ملی یہ بھی بڑے مسئلہ ہوتے ہیں کیوں بھئیہ پریدا دیکھیں ہم سب سیکھتے ہیں اپنے پیرنٹ سے میری والد صاحب کی بھی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ دعوتی گھر پر کرتے رہتے تھے اور ایسیل رمیمبر کہ والدہ صاحبہ کئی بار ایرٹیٹ بھی ہوتی تھی کہ ابھی دعوتی کی ہیں اور ابھی مگر میرے ساتھ اچھی لگ یہ رہی ہے کہ میرے پاس بڑے اچھے سرونٹس ہیں گھر کے اندر آئے بیری گوڈ شیف کیے اور مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے بکاست میں یہ بلیب کرتا ہوں کہ مہمان جو ہیں یہ اللہ کی ایک رحمت ہے جو آپ گھر کے اندر آتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے اندر اور انسان کا دستخان جو ہے وہ وسیح ہوتا ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ مطلب ایک آپ کو اپورچنٹی دے رہا ہے کہ لوگ آپ کے گھر کے آ رہے ہیں اور تو بجے اس سے بڑے خوشی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک دعا رہے ہیں مہمانوازی کرے لیکن کبھی کوئی ایسے ہم آفنڈ ہو جاتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ یارم ہم دراؤز ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کے دل آگا ہے اس کو نہیں بلانا ہے پیسے میری خیانہ میرا پھلی پھارا کرتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ ایک سوچنے نہیں چلو یار سر بزر کرنا ہے کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا ہے ہو جاتا ہے اس ٹائم بلا لیتے پھر بھی ایسا کبھی کی ہے؟ بہت مشکل کوششن پوچھا ہے خیانہ میں 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 بات کی ہے یہ دائما ہوگیا ہے اوہ حرؐ ہمارا یہ ہے کہ میں وی میرے بھائی بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے ڈیپلومیٹس بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں مگر کبھی کبھا تھوڑا سا افسٹ یہ ہو جاتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ دنوں پہلے گھر کے اوپر ہمارے افطار ہم نے رکھی تھی ڈپلومیٹس وغیرہ بھی آئے تھے گورنر صاحب بھی تھے اور سڈنلی کچھ لوگ اپنے ساتھ دو تین لوگوں کو لے کے آ جاتی ہیں اچھا اور ان کو کوئی یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ دو آدمی لے کے چلے اپنے دوستوں کو کہ جی چلو کہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو یہ آپ یقین کریں کہ کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک بار میرے ایمبیسٹر بروکو کے آئے تھے اور مجھے کسی نے بلایا تو میں نے کال کر کیے کہا کہ اپنے ساتھ دو دوستوں کو چلے جی کسی جگہ پہ کھانا ہے تو آپ بھی ساتھ چلیں کیونکہ آپ نے بڑی ارینجمنٹس کیے ہوتی ہیں کہ کان پہ کون بیٹھے گا کتنی جگہ ہوگی کیا ہوگی آپ کی گیس لیس میں مو بندہ نہ ہو آپ نے نہیں کھلا نہ ہو ہاں جی ہاں نیک سے وہ بندہ نہیں آتا ہاں 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 پھر تھوڑا سا ہاں ہم یہ دماغ میں رکھتے ہیں کہ لازٹ ٹائم انہوں نے یہ کیا تو صحیح نہیں اور ابھی بھی یہ ہوگا کہ آج بلائیں گے پھر یہ دو تین آدمیوں کو اپنے ساتھ لہائیں گے مگر میں ابھی ہم رمضان کے بات کر رہے تھے اور بریک کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اس بارے مہنگائی سے آپ یقین کریں کہ اتنی پریشانی ہوئی ہے لوگوں کو کہ میک اوش کی وہ فیملیز کہ ان کے ہاں پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کے بچے جو ہیں وہ چوڑیاں پہن سکیں یا ہنہ لگا سکیں یا کپڑے نئے یا جوتے نہیں کر سکتے تھے مگر ریتہ حیرانکی یہ ہوئی ہے کیونکہ پورا مہینہ میرا گزرا ہے کہ کائی نہ کائی میں افطار پہ انوائٹڈ تھا کوئی ہوتل ایسا نہیں تھا جو بھرا ہوا نہیں ہو افطار کے وقت میں اور ہوتل کے اندر ایک آدمی کا ساڑھے چار ہزار چار ہزار یہ ہوتا ہے اور میں کسی بھی جگہ پہ افطار پہ گیا ہوں تو میں حیران ہو گیا تھا کہ اتنے لوگ آئے ہوں ہیں تو مہنگائی ہی جگہ ہم ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے اور دوسرے جگہ تو دیکھیں تھوڑا سا ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایت کیا ہے ایت یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ہم اپنی خوشیوں کے اندر انکلوڈ کریں اور وہ جب بھی پاسبل ہے کہ ہم ان کو بھی انوالف کریں اپنے ساتھ ان کو اگر کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں تاکہ کہتے ہیں کہ جب خوشیاں آپ شیئر کرتے ہیں تو خوشی کے اندر اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تو جی سب کچھ کر سکتے ہیں مگر دوسروں کے لیے ہم چھوڑ دیں تو میرا آج آپ کی شوکر میں پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں لیس پرویلیج لوگوں کو ضرور ہم اپنا انکلوڈ کرنے کی اچھا ایک ان کی بہت بڑی اچھی آپ نے جو بتائی ہے کہ لوگوں نے اس وقت ہم نے دیکھا کہ شاپنگ سے زیادہ لوگوں نے سہری اور افتاری پر خرچے کی ہیں مطلب اتنی انوٹیشن مجھے پچھلے دس سالوں میں نہیں آئے جتنے اس سال مجھے سہری اور افتاری میں آئے تھے لیکن میں تو خیر اپنی ترسپیشن کے ویسے نہیں نکل سکتی تھی لیکن اتنی انوٹیشن تھے کتنے دہاما ایک آٹھوں ملاقات ایک دنے چار چار تو دکھوں کے سہری اور سہری کے انوٹیشن تھے میں نے کہا کہ سہری اور افتاری ہو رہی ہے وہ پر اور کچھ نہیں ہو رہا ہے لوگ کھانے پیر بھی زیادہ کھانے لگے ہیں بہت سہری اور لوگ کھانے لگے ہیں اور اور بنا نہیں مانی کہ اس بار میں نے اپنی ویسے کیا کہ خواتین بھی زیادہ کھانے لگے ہیں جب وہ پلیٹ بھر رہی ہوتی ہیں تو پہاڑ سا بن جاتا ہے اس کے اب راہے ہوتا ہے جائے بھی جاتا ہوں گا یہ صحیح باتا ہے ایک اور بچیز ہے آپ تو بھی ریسنگی آپ کو سکارے متیاز بھی پہایا مہچہلہ سے مبارک înt herum م 1200 احساس کی ہے ایک ہر نحضہ تفلہ اس کیاتی ہے دیکھیں میری لئے عید اس بار دوری اید و همضات ایک کچھ دینوں پہلے صدر فاکستان میرے کہ پاکستان کا ایسا تار پر تارende می bothers فانڈیشن اور ایز ایک کانسل جنرل ہمارا پاکستان کا اور مراکو کا ٹریڈ جو ہے وہ نائن آنڈرٹ ملین ڈالر جو ہے ہو گیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی ایک دیر بہینے پہلے میں نے ایک بریانی فیسٹیبل کیا جناب مراکو کے اندر اور مراکنز کو ہم نے اپنی بریانی کے عادت ڈال دی ہے اور آپ وہاں سے رائس کے آرڈر ہم کو مل رہے ہیں تو محنت بڑی کی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ارکو حکومت پاکستان نے اور مجھے ستارہ امتیاز دیا مگر یہ بس سوچیں کہ ستارہ امتیاز کی مبارک بار دی تو اید نہیں ملے گی اید آپ کی علاقہ مبارک بار آپ کی علاقہ دی ہاں آپ سے لے کے جائیں گے نا آلتائی ہو گیا نا ٹھیک ہے نہیں ریدہ یہ تو آپ نے دینی یہ دی یہ تو دن ہو چکا ہے یہ بات دن ہے آج کے لئے وہ تو آج مجورٹی has authority decision ہو چکا ہے ہاں ہاں ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں وہیں پہ آپ کو ایدی سے چلیں مجھے رہا ہے آپ سے بھی سوال کر لو ایدی ملتی ہے یا ایدی دیتے ہیں ایچیلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت تھا جب مجھے فادر دیتے تھے ایدی اب کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خود انڈپیننٹ ہوں سوٹ آف تو اب میں خود لوگوں کو ایدی دیتا ہوں ریسنٹ ٹیمز میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جس میں میں نے دیکھتا کہ رمضان جب ہوتا ہے وہ لئے ہوتا ہے جیسے ایچتہ اکسا ہم نے بات کی ایڈ ان کو سیلیویٹ کرنی چاہیے جنہوں نے جو احکامات تھے ان پہ عمل کیا لوگوں کی مدد کی کسی کی برائی نہیں کی لوگ ہمیشہ یہ ہی کہتے ہیں کہ زکاة جو ہے 2.5 پرسنت ہم رمضان میں ہی دیتے ہیں اچھی باتیں آپ دے دیں ایک آپ کو اگر میں قصہ بتا دوں تھوڑا تھا بلکل بتائی کارون کا قصہ بتا دیتا تو کارون ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے ایک بادشاہ تھے تو ان کے پاس بہت خزانہ تھا تو اس ٹائم میں جو زکاة تھی وہ ٹین پرسنٹ تھی تو ان کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ زکاة دیں جب وہ اپنے گھر گیا اتنا خزانہ اتنا گولڈ اتنے پیسے زکاة دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ سود ہے نہیں دیتے تو یہ آج کل کے جو کافی لوگ ہیں جب تک آپ کسی کے خوشی میں کام نہیں آئیں گے اور تو اید سیلیبیٹ آپ کر نہیں سکتے وہ آپ کو جو سیٹیس فیکشن ہے وہ نہیں مل سکتی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا یا اپنے فیملی گیترنگز میں جیسے صحیح بات کی ابھی سیری افطار پر لوگ اتنا سارا بیٹھے ہوتے ہیں یہی اگر پیسے وہاں پر خرچ ہوتے تو وہ زیادہ پیتر ہوتا اچھا میرے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرح سے اللہ نے اتنا دیا ہے آپ لوگوں کو بھی کھلائیں مہمانوں کو بھی کھلائیں ان کا کیا قصور کہ وہ آپ کے گھر نہیں آسکتے لیکن جتنا پودر سپینٹ کر رہے ہیں اتنی حیثیت آپ کی ہے تو آپ جو ہے میں سمجھتا آپ خضول خرچ نہیں کرنی چاہئے خضول خرچ نہیں میں آپ کو بتلایا ہے ریسٹرانٹ کے اندر ہوتیلز میں اس بار ایک ہفتار کا ساڑھے چار سے پانچ پانچ ہزار رکھیں ہمیں یہ یہ اور ہو جاتا ہے اگر اس کو ہم تھوڑے مانس طریقے سے کر لیں تو کافی ہم بچا سکتے ہیں اور اس سے لس پریولیج لوگوں کے بھی ہے لوگوں نے ٹرینڈ ہو گیا کہ بڑے ریسٹرانٹ میں کریں گے کیفیل میں کریں گے نام بن جائے گا ایک دن میں لیکن میں کہتا ہوں آپ ادھر پی جائیں ٹھیک ہے ان کا بھی وہاں پر بھی ویٹرز کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی کوکھ ہیں وہاں پر بھی شہپ ہیں ایڈی دیں لیکن آپ دوسروں کی بھی help کریں آپ کے پاس division ہونا چاہیے بلکو صحیح کہ ہم ہونا چاہیے بلکو ان چاہیے اور ابھی زکاة کی آپ میں بات کی بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی بلکہ میں نے رمضان میں بھی اور آج بھی ہم سب یہاں موجود ہیں بات کرنا بہت ضروری ہے میں ناظرین کے لئے فیانا علماء کرام سے بھی یہ بات کی تھی اس دن میں ہم نے یہ بھی ٹرینڈ دیکھا کہ لوگ جب زکاة دے ہیں یہ چیک ہی نہیں کرتے کہ کیا اُس شخص کو زکاة لگتی بھی ہے اس کو دینی بھی چاہیے یا نہیں اب کتنے سارے یہاں پر لیور آئی بھی ہوتی ہے کراچی میں کیونکہ یہاں شہروں میں دہی علاقوں سے لاہور میں ساما جتنے شہر ہیں وہاں پر جو لوگ پیچھے سے آئے دہی علاقوں سے ان کے اپنے وہاں پر میٹ وغیرہ جو کام کری ہیں ان کے اپنے وہاں گھر ہیں ان کے اپنے زمینے ہوتی ہیں جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر چکے ان کو شہر میں رہنے کی ایک فیسلیٹی چاہیے یا ایک شوق ہے تو اس کی وجہ سے وہ شہر میں رہے ہوتے ہیں اور شہر میں جب وہ رہ رہے ہیں تو ہمارے لوگ جو ان کو زکاة دے ہوتے ہیں جبکہ ان کے اپنا گھر ہے ان کے اپنی پروپرٹی ہے تو ان پر تھوڑی زکاة لگے گی یہ ایک بڑا امپورٹن سوال آیا بھی اپنے بڑا امپورٹن سوال ہاتے ہیں جو آپ کے بڑا کی بڑا کی طرف عاقہ جو آتے ہیں حالت یہاں وہ مئٹس کا کام کر رہے ہیں یا لیبر کا کام کر رہے ہیں تو لوگ انے بھی زکاة دے رہے ہیں انکال کے ایک ایک واقعہ تو آپ نے زکاة جو دیں اسی ایسے دیں ہیں مستحق جس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی اور جس کو لگتی بھی ہو ریدا ایک fewڑ چیز میں اٹ کروں گی آپ نے بلکل صحیح کہا ہے مستحق کو ہو مگر جب بھی آپ کسی کی مدد کریں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہے اب ہماریاں کیا ہو گیا ہے کہ کچھ انصر یہ زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جس میں ہم فبریسٹی بھار کرتے ہیں سوچل میڈیا پر پنفاس طور کے اوپر اور ایک اگر کوئی کسی کو ہم آٹے گا وہ دے رہے ہیں تو تین آدمی پوٹو کچھا کے اور وہ خاتون بچاری امبیرس ہو رہی ہے اور پھر ہم اس کو فلیش کرتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کرتے ہوئے اس چیز سے بھی گریس کرنا چاہیے اور اچھی بات کی ہے سوشل میڈیا پر اور حکومت کو بھی چاہیے ایڈبرٹیزمنٹ نہ چلائے لوگوں کو دیتے ہوئے کیونکہ پلیز یہ کسی کی عزت و نفذ مجروع ہو رہی ہے یہاں ایک بریک لے رہی ہوں راضی ہیں بریک کے بعد واپس آرہے ہیں آپ سے ہی مجھائیں السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سارے دیکھنے والوں کو ایڈ کی بہتا دروارگبات اور جی اب میرے پاس یہاں پر مٹھائی اور ساری چیزیں بھی آگئیں کیونکہ ایڈ ہے اور ایڈ میں مٹھائی نہ ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی تو میں اٹھوں کیوں اور اپنے مہمانوں کی طرف جاتی ہوں اور ان کو پیش بھی کٹتی ہوں کہ جی وہ مٹھائی کھائیں کھائیں اور چونکہ ایت مٹھائی لگی مجھے ویڈی یہ کوکورٹ اچھی مٹھائی لگا سب سے اچھی مٹھائیا تو آپ نے لیڈیس میں باردنی لے آپ کے لئے لیکنے ہیں بہنی ہوتا ہے شکریہ جیتا ہمارے ملتے ہیں یہ سب سے پھارے پھائائیں چیز کوروا بھی بنایا ہے اور بھی بھی سائی چیزیں کیا چلوں میں نہیں ہے پھارے چیزیں بنایا ہے چیزیں بنائیے میں تو آپ کو بتایا ہے کہ دھائی تائن کھاں ملتا ہے تو کوشش تو یہ سب ریدہ کیا بنائی ایسے ہی؟ اگر تائم ہو تو میں ضرور بنا ہوں بریانی جی کیونکہ میری فیوریٹ دش ہے اور چینیز رائز بنا ہوں گادر کا ہروا بنا ہوں یہ سارے مجھے بہت اچھے بنانے لاتے ہیں میری چیز کی پسند نہیں تھا خود اپنی دشت ہیں تو میں اس وقت پسند کرتی ہوں جو لوگ فوڈی ہوتے ہیں اور میں چیز کی توڑ لبر ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ جو چیز میں کھا رہی ہوں مجھے پتا بھی وہ اس کو بنانا کہتے اور کرنا کہتے مری گود اچھی پاس یہ بریانی برا لے ہوں بریانی برا لے ہوں بریانی کے بغیر ہم لوگ رہ نہیں سکتے رہ نہیں سکتے بریانی برا لے ہوں میں نے پچھلی گئی گئی تھی کور کرنے کے لئے دیزاسٹر ارتو ایک کا تو مخا میں بیز دن کی میں گئی ساتھ سبوں میں گئی ازی امان تک رہی تھی پرام ریج رجا ہمارے گئے اور وہ بیز دن میں کچھ بریانی نہیں ملتی ساں پر اندر کے پتہ نہیں ہے کہ کچھ ہو رہے میں ایک چیز ایٹ کروں میں لندن میں تھا 4 یرس اور وہاں پر بریانی کے لوگ اتنے پاگل ہوتے تھے کہ وہ بس بریانی چاہیے ہاں بس بریانی چاہیے مجھے کسی چیز کی قرائبنگ نہیں تھی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ سب کو میں بریانی کا انیوٹیشن دیتا ہوں جھر پر آئے بریانی کھائے ایک انیوٹیشن میں بھی دے رہا ہوں دیکھتو ریدا ہم ہر سال مروکو میں بریانی فیسٹیبل کرتے ہیں تو نیکسٹ یئر ہم چاہتے ہیں کہ آپ جناب ہمارے ساتھ چلیں اور چاہ پانچ طرح کی بریانی آپ مروکنز کو کھلائیں اور آپ لوگ بھی سب انوائٹیڈ ہیں اس بریانی فیسٹیبل کے اندر میں بریانی بنا کر کھلاؤں گے اس بار ہم نے کیا 300 مروکنز آپ یقین کرے ہیں انگلیاں چاٹتے ہوئے گائے اور ہم نے کیا کیا کہ جاتے ہوئے کہ ہر فیملی کو ایک کلو چاول اور بریانی کا مسالہ اور اربک میں اس میں لکھا تھا کہ بریانی کس طرح بنتی ہے سر آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے میں بتاؤں کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھیں اور یہ سب یہ بریلینٹ آئیڈیا جب تک آپ فیسٹیبل نہیں کریں گے جب تک لوگوں کو پاکستان کا ٹیس نہیں کھرائیں گے لوگوں کو کیا پتا مل رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کے مروکنز کو عادت پڑ گئی ہے چار پانچ طرح کی جب بریانی انہوں نے کھائی ہے ایک بات یہ بھی کہ ہمارا جو پاکستان میں چاول کی جو فصل نکلتی ہے اس کی کلاس ہی بہت ڈیفرینٹ ایک کرتی ہے بہت ڈیفرینٹ ہے مروکنز بھی یہ تھا کہ یہ موٹے والا جو رائس ہوتا ہے امریکن ہوتا ہے وہ جناب بنایا کرتے تھے جب انہوں نے ہمارا باسپتی رائس کھایا جو کھول ہوتی ہے مروکنز بھی یہ اور بات کرتے کہ میں نے آغاز بھی کھاتا کہ جب ہم بات کرنے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم اپنے برائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا اور اچانک سے ریدا آتی ہے کہ یہ بھول جائے بھی یہ شو ہے یہ ہی میں آپ کو بتا رہی شو تھا اور اس کا مک ختم ہو چیئے شو کے بعد مانے یہ باتیں یہ بہت ہی چاہیں گی لیکن اب ہماری شو ختم ہو گیا Thank you so very much شکریہ 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 اور ہماری عید میں ہمارے ناظرین کی عید میں آپ نے چارچن لگایا اپنے پیارے پیاری باتوں سے اور اسی کے ساتھ آج کے دوسرے دن کے عید عید سے مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی